دوستو اگر آپ ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہیں ٹک ٹاک مانیٹائزیشر پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک پرابلم ضرور آتا ہوگا جب بھی آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ کو اس میں فالو ان فالو کا ایشو آتا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اس ایشو کو فکس کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے کسی بھی کنٹری کا یو ایسے کا یا یوکے کا کسی بھی کنٹری کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں بلکل ہی ایزی طریقے سے اپنے موبائل سے آپ کو دو یہاں پہ موبائل دکھ رہے ہوں گے یہ والا جو موبائل ہے یہ ایل ڈی پلیئر میں میں یوز کر رہا ہوں اور یہ والا میرا اپنا اوریجنل موبائل ہے جو کہ میں جسٹ اسی کام کے لیے یوز کرتا ہوں ٹک ٹاک کے لیے فیس بک وغیرہ کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگ کو ایشو کیا آتا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ USA کا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ اگر میں 3 corner پہ کلک کرتا ہوں یہاں creator tool پہ کلک کرتا ہوں یہ یہاں پہ monetization tools ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ creativity beta program لفٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اس کا نام change ہو چکا ہے creator reward program یہاں پہ creator reward program پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ مجھے یہ ineligible show کروا رہا ہے کیونکہ یہاں میں نے اس account کو convert کیا ہوا ہے business account پہ جب اس کا criteria پورا ہو جائے گا میں اس کو دوبارہ سے personal account پہ کلک کر دوں گا تو یہ یہاں پہ apply option آ جائے گا اب یہاں پہ main issue کہا تھا یہاں پہ جیسے میں home page کلک کرتا ہوں یہ کوئی ویڈیو پلے ہو رہی ہے تو یہاں پہ اس کو refresh کرتا ہوں کوئی new ویڈیو یہاں پہ پلے کرتا ہوں جیسا کہ یہ ویڈیو ہے تو اب یہ والا account ہے میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے پسند ہے account میں اس کو like کرنا چاہتا ہوں یا اس کو میں بعد میں مجھے اس کی ویڈیوز کام آئے گی اس لیے میں اس کو follow کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو click کرتا ہوں اس کو میں نے follow کر دیا ٹھیک ہے follow کر دیا اب میں اپنی profile میں گیا یہاں پہ یہ ایک لکھا ہوا یہ دوبارہ سے zero ہو گیا یہ issue آتا ہے یہ issue جب آتا ہے تو آپ کو اتنے views بھی نہیں ملتے آپ کی ویڈیوز stack ہو جاتی ہے 200, 300, 500, 1000 یا 1500 views پہ اب یہاں پہ یہ میرا mobile ہے اب mobile میں کس طرح سے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹک ٹاک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اب یہ والا mobile ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ live کا option ازار آ رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو چیک کروا دوں کہ یہ USA کا اکاؤنٹ ہے بھی یا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی بلکل فریش اکاؤنٹ ہے اور USA کا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ میں three dots پہ کلک کرتا ہوں یہاں کریٹر ٹول پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایشو یہ جو options ہے یہ نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے یہاں پہ کریٹر reward پروگرام پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں apply کا option نظر آ رہا ہے جب بھی ہمارے پاس 10,000 followers and 1,000,000 ویڈیو views complete ہو جائیں گے last 30 days میں تو یہاں پہ apply کا option مل جائے گا اور یہ ٹک ٹاک یوٹیوب سے زیادہ pay کرتا ہے اور facebook سے بھی زیادہ earning دیتا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا تو میں اس کے بارے میں complete ایک course بنانے والا ہوں free of course یوٹیوب پہ upload کروں گا جو کہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا اب بات ہم کرنے والے تھے follow unfollow کا جو ایشو ہوتا ہے اس کے لئے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ 7 following ہے میری ٹھیک ہے 7 following ہے میری میں نے 7 account کو follow کیا ہوا ہے اب یہاں پہ ہم click کرتے ہیں اور یہاں پہ میں اس account کو ابھی follow کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے content پسند ہے تو میں اس کو follow کر لیتا ہوں یہ internet connection کی وجہ سے mobile اور pc کے درمیان جو connection ہے وہ تھوڑا slow ہے تو اس لئے یہاں پہ میں اس کو favorite کر دیتا ہوں اور دیکھیں یہاں پہ میں نے اس account کو follow کر لیا اب جیسے ہم جاتے ہیں اپنے profile میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 8 following ہو چکے ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے میں ایک اور account کو follow کرتا ہوں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ والا account ہے یہ account ہے میں ایک پیٹس کے account کو follow کرتا ہوں تو یہ والا account ہے ٹھیک ہے اس account کو میں follow کرتا ہوں یہ میں نے اس کو follow کر دی اب دوبارہ جاتے ہیں profile میں یہ دیکھیں 9 following ہو چکی ہے تو یہ کس طرح آپ نے کرنا ہے اس کا میں آپ کو complete process بتانے والا ہوں دیکھیں اس کے لئے آپ کو mobile چاہیے آپ نے ld player میں یا کہیں بھی آپ نے account نہیں بنانا آپ نے اپنے mobile میں account بنانا چاہے آپ کوئی بھی weapon use کر رہے ہیں چاہے آپ کوئی free weapon use کر رہے ہیں اگر آپ free weapon use کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کسی بھی weapon کو use کر لینا اور weapon کے ساتھ آپ نے use کرنا ہے fake gps کو یہاں پہ google play store میں آ جانا ہے اور یہاں پہ fake gps کو آپ نے یہاں پہ set کر لینا ہے download کر لینا ہے یہ والا fake gps ہے یہاں پہ آپ check کر سکتے ہیں یہ والا fake gps best ہے آپ نے اس کو download کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی paid VPN نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹک ٹاک کا کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا آپ paid VPN لیں جس طرح میں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے surf shark کا VPN یہ آپ check کر سکتے ہیں surf shark VPN جو کہ میرے پاس ہمیشہ connected رہتا ہے تو اس میں ایک option ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس میں کوئی بھی static IP connect کر لینی ہے یہ والے static IP ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ کوئی بھی location یہاں پہ select کر سکتے ہیں UK use ہے جس بھی country کا آپ کو account بنانا ہے اس کے بعد اس کی setting میں جانا ہے setting میں جانے کا بعد یہاں پہ VPN setting میں جانا ہے اس کو auto connect آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے ٹک ٹاک پہ کام کرنا ہے تو آپ کو auto connect لازمی چاہیے ہوگا auto connect آپ نے اس کو کر دینا ہے اور یہاں پہ kill switch آپ نے لازمی سے on کرنا ہے اور یہاں پہ یہ native kill switch ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہ VPN جو بھی ہوگا آپ کا اس کی setting پہ click کریں گے یہاں پہ اس دونوں options کو آپ نے enable کر دینا ہے یہ سب سے important ہے اس کے بعد یہ protocol ہے اگر آپ یہ والا VPN use کر رہے ہیں جو کہ starf shark VPN ہے تو آپ نے یہاں پہ open tcp open vpn tcp یہ والا select کرنا ہے یہ اچھے سے work کرتا ہے اس کے بعد next advanced setting میں جانا ہے اور یہاں پہ override gps یہ والا جو option ہے یہ والا جس کو میں نے ابھی off کیا ہے یہ والا override vpn gps location اس کو آپ نے لازمی سے enable کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو gps ہے وہ یہاں پہ وہی same location show کرے گا جو کی آپ کی vpn میں ہے لیکن اس کو on کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ جانا ہے اپنی setting میں آپ کا جو mobile کی setting ہوگی اس میں جانا ہے یہ setting میں جانے کے بعد اپنے یہاں پہ system کی setting میں جانا ہے اور یہاں پہ developer option میں جانا ہے developer option کیسے آئے گا یہ آئے گا جب آپ اپنے mobile میں about phone میں جائیں گے ہر mobile کا about phone الگ الگ ہوتا ہے تو یہ میرا techno mobile ہے تو یہاں پہ اس کو یہاں پہ option آرہا ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو build number چھو ہو رہا ہے یہ والا یہ build number ہر mobile میں ہوتا ہے mobile کے about section میں کسی کے last میں ہوتا ہے کسی کے top میں آتا ہے تو یہاں پہ آپ نے build number پہ 3-4-5 بار type کرنا ہے تو یہاں پہ یہ developer option on ہو جائے گا back ہم جاتے ہیں last میں جاتے ہیں setting میں اور یہاں پہ developer option on ہو گیا اب یہاں developer option میں آپ نے آج جانا ہے scroll down کرنا ہے scroll down کرتا جانا ہے یہاں پہ آپ کو mock location کا option نظر آئے گا یہ آپ کو یہاں پہ option چھو ہو رہا ہے select mock location اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس surf shark vpn شو ہو رہا ہے اگر آپ vpn کو اور use کر رہے ہیں تو وہ آپ کو vpn یہاں پہ show نہیں ہوگا اگر آپ اس کے علاوہ کے اور use کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے fake gps وہ آپ کو fake gps show ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی location آپ نے vpn میں select کی ہوگی اگر آپ surf shark کے علاوہ کے اور vpn use کر رہے ہیں تو جو بھی location آپ نے vpn میں select کی ہوگی وہی location آپ نے fake gps میں ہی select کر لینا ہے اگر آپ نے یہاں پہ united state میں new york select کی ہے تو fake gps میں بھی آپ نے new york select کرنا ہے دونوں location at a time ہونی چاہیے جیسا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بھی دونوں location at a time show ہو رہی ہیں اس کے بعد جناب آپ نے account بنانا ہے ایک بہت important بات یہ ہے کہ آپ نے موبائل میں sim نہیں ڈالنی اگر آپ sim ڈالیں گے تو آپ جتنا بھی یہ process کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کوئی بھی sim نہیں ڈالنی اپنے یہاں پہ جب کوئی account بنائیں گے میں آپ کو ایک اور account بنا کے دکھاتا ہوں add new account پہ click phone number یہاں پہ آپ جو date of birth select کرنی ہے وہ یاد رکھنی ہے کیونکہ جب آپ account verify کریں گے تو یہ date of birth والے documents آپ لازمی دینا ہوں گے یہ US کا number مانگ رہے کیونکہ میں یہاں location ہی US کی select ہوئی ہے اس لئے مجھے US کا number مانگ رہے اب میں یہاں پہ کوئی number add کر دیتا ہوں کوئی US کا number یہاں پہ آپ اپنے طریقے سے کہ آپ کے پاس number نہیں ہے تو آپ account بھی نہیں بنائیں گے آپ یہاں پہ gmail کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ دینا ہے اس کے بعد next پہ klik کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے نک نیم دینا ہے تو آپ اس کو skip کر دینا ہے اور یہ لیں جناب آپ کھو بن گیا کرتے ہیں یہ اب بھی ہم نے account بنائے ہے تو ہو سکتا ہے اس کو issue آ بھی سکتا ہے لیکن نہیں بھی آ سکتا یہاں دیکھ جیسے user name set کریں گے تھوڑا time اس کو like کریں گے تو یہاں پہ آپ کا issue ہے یہ fix ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے اس کو like کرتے اپنے دوستوں کے ساتھ share کرتے مزید اچھے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکر کر دیں ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ